بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے یہ ان کا کام کیسے کیسے کرتے ہیں صحیح ہے سب سے پہلے میں لکھتا ہوں نیٹری یوریٹکس مطلب جو سوڈیم کے اوپر جنہوں نے ایکٹ کروا کے نا سوڈیم کی ایکسکیشن کو ملنے نکلوا دینا ہوتے اس کے ساتھ بھی جو باقی آئین نکلیں گے نا وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اچھا نیٹری یوریٹکس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ ہیڈنگز بنا لینی ہے صحیح ہے ایک ہمارے بات ہے گا ایس جی ایل ٹی ٹو انہیبیٹرز اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ایس جی ایل ٹی کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے سوڈیم گلوکوز ٹرانسپورٹر ٹو کو جو ہے نا انہیبیٹ کرتا ہے مطلب کہ سوڈیم اور گلوکوز کو ٹرانسپورٹ ہو جائے سکینڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ آپ تھوڑا سی ریوائز کریں دوسری نمبر پہ آ جاتا ہے کاربونک این ہائیڈریز انزائیم انہیبیٹر صحیح ہے کاربونک این ہائیڈریز انزائیم کی انہیبیشن کروا دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بائی کاربونیٹ آئین کی لاس ہمیں زیادہ ہو جائے گی نا صحیح ہے نمبر تین پہ ہمارے پاس آ جائے گا لوب ڈائیوریٹکس صحیح ہے نمبر چار پہ ہمارے پاس آ جائے گا چوبی تھائزائیڈ ڈائیوریٹکس تھائزائیڈ ڈائیوریٹکس نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آ جائے گا پوٹاشیوم سپیرنگ ڈائیوریٹکس کی پوزٹی میں لکھ رہا ہوں آپ نے پوٹاشیوم لکھنے یا کی پوزٹی لکھنے سپیرنگ ڈائیوریٹکس ہو گیا پوٹاشیوم سپیرنگ ڈائیوریٹکس ہمارے پاس آ گئے اب ان کو باری باری میں بتاہتا ہوں جب ہم نے سوڈیوم گلوکوز ٹرانسپورٹر انہیبیٹرز کو جو بھی سوڈیوم گلوکوز ٹرانسپورٹر ہو گیا نا یہ بسیکلی پروکزیمل کنمیلیٹو ٹیبیوز کے اوپر اس کا ایکٹ ہوتا ہے اب میں لکھنا ہے اس کے بالکل نیچے ان پی سیٹی مطلب پروکزیمل کنمیلیٹو ٹیبیوز جو بھی تو میں ابھی بگ میں ڈائیوریٹکس دیا تھا پروکزیمل کنمیلیٹو ٹیبیوز یہ کیا کرتا ہے ایس جی ایلٹی جو انہیبیٹرز جو بھی ڈراغ ہے نا وہ کیا کرے گی پروکزیمل کنمیلیٹو ٹیبیوز کو انہیبیشن آف ایس جی ایلٹی ٹو جو ٹرانسپورٹ ہے نا اس کو روک دے گی اب جو ہی یہ ٹرانسپورٹ رکھے گی تو ہمارے پاس نہ تو گلوکوز ابظار ہوگا ٹھیک ہے نہ ہی ہمارے پاس سوڈیوم ابظار ہوگا نا میں ہی کام ہے سوڈیوم گلوکوز ہے نا تو نہ ہی ہمارے پاس گلوکوز ابظار ہوگا نہ ہمارے پاس سوڈیوم ابظار ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کی ایکسکریشن وہ ہونا شروع ہوا جائے گی یورن کی اندر مطلب آپ یورن لیں گے تو اس کے اندر آپ کو گلوکوز اور سوڈی مزیدہ ملے گا کیونکہ وہ ابزار بھی نہیں ہوا دوبارہ تو آپ کہہ دیں گے اس کی ری ابزارپشن نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا یہ ایکسکریٹ ہو جائے گا اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ میں بڑا یہ ہے جو گلوکوز آپ نے ڈائیبیٹیز میلائٹس کے پیشنٹ ہے ان کا لیول کیا ہوتا ہے گلوکوز کا لیول ہائی ہوتا ہے تو آپ انہیں سمپل ہی کہہ دیں گے میں ریڈ سے لگ دیتا ہوں جو بھی ڈائیبیٹیز میلائٹس کے پیشنٹ ہے ڈائیبیٹیز میلائٹس ٹھیک ہے اس کے پیشنٹ جو ہے اس کے اندر ہم SGLT2 دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہمارا مقصد تھا گلوکوز کو جسم سے نکلوانا تو ایک مقصد ہمارے پاس یہ آ جائے گا سوری گائز بیک گراؤنڈ نوائس کی وجہ سے پیچھے PSL چار رہا ہے ہماری گلی کے اندر تو اس وجہ سے سوری ہے کیونکہ ابھی چھپی ہیں چال لی ہیں عید کی تو اس وجہ سے اینیویز تھوڑا سبیر کریں ٹھیک ہے ڈائیبیٹیز میلائٹس میں جو ہو گیا نا جو ہائیپر گلائیسیمیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نہ ختم کر لیتے ہیں اور جو بی پی کے پیشن ہوتا ہے جن کے اندر سوڈیم کا لیبل دیتا ہوتا ہے وہ بھی اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہیں تو اس کے دو فائد یہ آپ کے پاس ہمارے پاس آ گئے ہیں سمپل سمپل ہے بلکل ایزیس طرح میں تھوڑا سا مجھوم کر دیتا ہے ہائیپر گلائیسیمیا میں ہم نے دے دیا اب اس کے اندر جو ڈرگز آتی ہیں اس کا نام نہ بتا دیتا ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ یہ ڈائیگرامز دیکھیں صحیح ہے بک کے اندر یہ میرے پاس 15.2 ہے آپ اپنے نئے ایڈیشن میں دیکھ لیجئے گا دیکھو یہ میں نے کہا تھا SGLT2 پروگزیمل کلمیلوٹی ٹیبیول کے اوپر ایکٹ کرتی ہے تو یہ دیکھو یہ بھے ہمارے پاس پروگزیمل کلمیلوٹی ٹیبیول اس کا ایک سکشن دکھایا گیا آپ دیکھو یہاں پہ نیچے کر کے نئے ایڈیشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک نیا ہے انہوں نے ایڈ کیا گلوکوز اور سوڈیم ان کے دونوں کے اندر کی طرف absorption ہوتی ہے بائی SGLT2 مطلب secondary active transport ہمارے پاس یہاں چلتا ہے اور سوڈیم بھی ابزار ہو جاتا گلوکوز بھی اب جب میں SGLT2 inhibitors دوں گا تو کیا ہوگا یہ بلد جو ہے نا وہ سارے کا سارا inhibitor جو گا نا گلوکوز اندر آئے گا نا یہاں پہ سوڈیم آئے گا تو ultimately کیا ہوگا لیومن آف دی یورن ہے نا تو یورن کے اندر 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 جہاں کو لیکنگ رکھ سے جاگی یہ ایکسکریٹ ہو جائے گا باڈی کے اندر سے تو یہ ایک چھوٹا کراس ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ سوڈیم دیکھ لو پوٹاشیم ایٹی پیز پامپ بھی آپ کو نظر آرہا proximal cumulative ڈیول کے اندر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس دیکھو H2CO3 ٹھیک ہے کاربونک ایسیڈ ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ کاربونک انہائیڈریز انزائم کیا کرتا ہے یہ CO2 اور H2O کو ملا کے کاربونک ایسیڈ بھی بنا دیتا ہے اس کے بعد وہ پھر بائی کاربونیٹ آئن کی اندر پروڑ بھی جاتے ہیں ایک اور کام اگر بائی کاربونک ایسیڈ اس کو توڑتا بھی یہی ہے کاربونک انہائیڈریز انزائم ایک بات یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ٹھیک ہے اس کے کاربونک انہائیڈریز کے دو کام ہیں توڑنا اور اس کو جوڑنا ٹھیک ہے یا بائی کاربونک ایسیڈ بنا دیتا ہے یا کاربونک ایسیڈ کو پانی اور H2O کے اندر توڑ دیتا ہے یہ ریکوئرمنٹ کے اوپر اگر لیومن کے اندر ہے تو یہ توڑے گا اگر یہ پروگزیمل کنویلیٹر ٹیبیول اب اگر میں میڈیسن کی بات کروں تو اس کی میڈیسن کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جی ایل آئی ایف ایل او زیڈ آئین گلیفلیلوزین جو ہوتے ہیں یہ کلاس اس کے اندر آجاتی ہے اب اس سے پہلے آپ ایک لگا دیں کہنا گلیفلیلوزین ہو گیا گلیفلیلوزین اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایمپا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈوپا یہ تین گلیفلیلوزین کی کلاسس ہیں یہ اس کی درگز کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں درگز کے نام آئی یعنی بسیکلی آپ ان شارٹ وے میں اگر کہہ لیں تو یہ تھا گا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن کس کے بارے میں ایس جی الٹی ٹو کے بارے میں یار اس کے فوکس کو بتانے کیا ہو گیا اوکے نیچ ہمارے پاس ہوتا ہے جلدی سے میں بتاتا ہوں یہ ویڈیو شارٹ سی بننی چاہیے میری پوری کوشش ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا کاربونک انہائیڈریز انزائم جو ہوتا ہے نا وہ انہیبیٹرز مطلب یہ والا جو ہے کاربونک انہائیڈریز میں نے یہاں پہ دونوں پہ بتایا نا برانے والا اور توڑنے والا تو اسی کو اب ہم نے اگر انہیبیٹ کروایا تو کہاں پہ ہو رہا ہے یہ بھی بیسیکلی پروکزیمل کنمیلیٹرٹی بیول کے اندر مطلب یہی جو ہے نا پروکزیمل کنمیلیٹرٹی بیول کے اندر بھی کاربونک انہائیڈریز انزائم کی ہم نے انہیبیشن کروانی ہے تو کیا ہوگا جب یہ انہیبیٹ کروائیں گے تو ایچ ٹو سی او تھری جو تھا نا وہ کس کے اندر ٹوٹا تھا ایچ پوزٹی پلس ایچ سی او تھری نیگیٹیو کے اندر ایسے ہیں نا تو کاربونک انہائیڈریز نے یہ بنا دیا جب یہ کاربونک انہائیڈریز ہوگا نہیں نہ یہ بنے گا نہ بائی کاربونیٹ آئین بنے گا تو کیا ہوگا وہ اس کی جو ہے نا انزائم کی جو ہے نا وہ انہیبیشن بھی یہی کروا دے گا مطلب اس کو توڑے گا تو وہ سی او ٹو ار ایچ ٹو امن نہیں ٹوٹے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی کاربونیٹ آئین جو ہے نا بائی کاربونیٹ آئین اس کی ری ایبزارشن سٹاپ ہوگی ری ایبزارشن جو ہوتا ہے نا وہ سٹاپ ہوگی اب یوں ہی اس کی ری ایبزارشن سٹاپ ہوگی تو یہ بائی کاربونیٹ آئین جو ہے نا یہ بھلا یہ کیا ہوگا یہ ہماری باڈی سے لاز ہو جائے گا اب بائی کاربونیٹ آئین بیسی کے لیے کیا ہے ایک بیس ہے ٹھیک ہے اب یہ بیس کا لاز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہی جسم سے بیس نکلنے ہیں تو باقی جسم میں کیا بات جائے گا ایسیڈ بات جائے گا نا تو میں کہہ سکتا ہوں ہماری جسم کے اندر جو ہے نا وہ میٹابولک ایسیڈوسیز ہو جائے گی میٹابولک ایسیڈوسیز ہو گیا میٹابولک ایسیڈوسیز ہو گیا ایسیڈوسیز لفظ ہی خود شوکھا رکھے بارڈی کے اندر پی ایک جو ہے نا وہ کام ہو گئی ہے صحیح ہے بیس لاس ہو گیا تو باقی بچنے والی چیز ایسیڈ رہ گی ایسیڈ کی وجہ سے میٹابولیک ایسیڈوسیز ہو گئی ہے ایکچول میں ایسیڈ نہیں بڑھا حقیقت میں بیسٹ جو ہے نا وہ زیادہ لاس ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو جسم میں رہ گیا تھا ایسیڈ وہ اکامولیٹ ہو گیا اور اس نے ایسیڈوسیز کروا دی اب ایچ سیو تھری نیگٹیو کے ساتھ ہمیشہ کیا جاتا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ سوڈیم جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کی ری ایبزارفشن ہوتی ہے جہاں پہ بائی کاربونیٹ آئے گا وہاں پہ سوڈیم جہاں پہ سوڈیم جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ ایچ ٹو او بھی جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ تینوں آپس میں یار بیلی ہیں جہاں جہاں ایک بندہ جائے گا وہاں پہ دوسرا جائے گا وہاں پہ تیسرا جائے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایچ سیو تھری نیگٹیو جو ہے نا بائی کاربونیٹ آئین جذب نہیں ہوا تو ہمارے پاس سوڈیم بھی جذب نہیں ہوگا پانی بھی جذب نہیں ہوگا پروکزیمل کلمیلیٹوٹ ایبیوز کے اندر اس کا نتیجہ کیا ہے وہ یورن کے اندر آنا شروع کر دے گا زیادہ سے زیادہ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا ہمارے پاس جتنا بھی یورن والیم ہے نا وہ انکریز ہو گیا کیونکہ اب اس کے اندر ایڈیشنل چیزیں آگئی ہیں ایک تو یہ آگیا یہ آگیا یہ آگیا تو یورن والیم انکریز ہو گیا اب بیسیز لاس کی وجہ سے آپ نیچے کھیڑے نہیں دیکھنے نہیں ہیں بیسیز لاس کی وجہ تاکہ ایک زیادہ کو پتا چل سکے اگر آجے تو پلی اس طرح چارڑنا ہے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے مارک مل جائیں گے تو ہمارے پاس ہوگا میٹابولک ایسیڈوسیز ہو گیا بیسیز لاس وی جسم سے باقی وجہنے والا ایسیڈ نے میٹابولک ایسیڈوسیز کروا دی نمبر دو سٹیپ ہے کیا اس کا ہوا ہائپر کلوریمک ہو گیا ہائپر کلوریمک میٹابولک ایسیڈوسیز کیوں دیکھو سوڈیوم این اے سی ایل جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے کے ریورس میں چال رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر بیس جو ہے نا وہ ابزار ہو رہی ہے تو سی ایل کلورائیڈ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اندر کی طرف آ رہا ہے دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر دیکھو یہاں دیکھو بیس جو ہے نا وہ باہر جا رہی ہے کلورائیڈ جو ہے نا وہ اندر کی طرف آ رہا ہے صحیح ہے اب جب بیس ہی دوبارہ ریبزار نہیں ہو رہی تو کلورائیڈ کی اکامولیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہائپر کلوریمک میٹابولک ایسیڈوسیز تو باڑی کے اندر کیا ہوگا سی ایل نیگیٹیو کا لیول بڑھ جائے گا بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کے لئے ہائپر کلوریمک ہو گیا وہ پیشنٹ اور اس کے اندر اب یہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم کب کب دیں گی کاربونی کے انہائیڈر یہ والا تو ہم نے دیا تھا ڈائیبیٹیز میلائٹس کے اندر ٹھیک ہے شوگر کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ والی ڈرگ ہم کہاں پہ دیں گے کاربونی کے انہائیڈریز کی نام میں دیکھو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے جو بھی گلائیوما کے پیشنٹ ہو گیا جن کے اندر پانی زیادہ ہو گیا مطلب آنکھوں کے جو بیماریوں والے ہوتے ہیں ان کے اندر ہم یہ بیسیکلی دے دیتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں given in گلائیوما پیشنٹ گلائیوما کے جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ ہے ان کے اندر ہم یہ والی کاربونی کے انہائیڈریز کی دیتی آپ نے ANS کے اندر بھی پڑا ہوگا میں نے بلکہ وہ چارٹ کے اندر بتایا تھا کہ گلائیوما کے پیشنٹ کے اندر کاربونی کے انہائیڈریز نے بیٹے دی اگر میں دکھا دوں آپ کو یہ سیمپیتھومائیمیٹک والے چپٹر میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چپٹر ٹین کے اندر آپ جائیں گے تو اس کے اندر بلکل یہ اینڈپے چپٹر یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ کاربونی کے انہائیڈریز نے بیٹے دی یہ دیکھا مطلب یہ سارے کی سار کیا ہے گلائیوما کے پیشنٹ کے اندر جو نا وہ ہم دیتے تھے تو وہی کاربونک انہائیڈریزین ہے بیٹر یہ والا ہے تو ہم نے یہ میں لکھ دی آنا میں نے گلائیوما کے پیشنٹ میں تو یہ میں نے کو ریلیٹ کر کے تھوڑا سا بتانا تھا اس وجہ سے میں نے بیگ پیو کر گیا اچھا گلائیوما کے پیشنٹ میں جو نا وہ ہم یہ ڈرگ دے دیتی ہیں اب اس کے اندر کیا ہے گلائیوما کے اندر بھی دو کٹیگریز کی ڈرگز آ جاتی ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتی ہے ایسیٹا زولامائیڈ ایسیٹا زولامائیڈ ٹھیک ہے اور نمبر دو بھی ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈرزولامائیڈ مطلب مائیڈ مائیڈ والی جو ہیں اس کے اندر آتے ہیں اس کے روا بریز زولامائیڈ ہو گیا بی سے ایک آ رہی ہے ایک بی سے آ رہی ہے ایک ایک اے بی ڈی مطلب اے بی اور ڈی ٹھیک ہے اے بی اور بریزولومائیڈ ہو گیا اب جو اے والی جو ہے نا وہ کس کے اندر یوز ہوتی ہے یہ ایڈیما سے بچاتی ہے پریونٹ ایڈیما اگر ایڈیما ہے تو ہم یہ والی ڈرگ دیں گے اگر انٹرا اوکلر پریشر زیادہ ہے نا تو ہم یہ والی ڈی اور بی والی جو ہے نا وہ ڈرگ اس کے اندر دیں گے بس ایک یہ چھوٹا سا کنسپٹ تھا کاربونیک انہائیڈرز انہائیڈرز کے بارے میں صحیح ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک کلیر ہو گیا ہوگا میں سمجھا پایا ہوگا اپنی بات اچھا نیکس ہمارے پاس ہاتا ہے لوب ڈائیوریٹکس اب لوب ڈائیوریٹکس کے اندر میں نے کیا بتایا تھا یہ کیا ہوئی تھی اور یہ کس کے اوپر اکٹتی ہے ون سوڈیم ٹو کولورائیڈ اور ون پوٹینشیم جو ترچ ہے ٹرانسپورٹت ہے نا کو ٹرانسپورٹت ہے ان کی اس کے اوپر جا کے انہائیڈ کروا دی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پاس لوب ڈائیوریٹک ہے نا اس نے کیا کروانا ہے بیسیکلی انہائیڈرز کروانی ہے ہاپ سو فوکس جو انہائیڈرز کس چیز کی ون سوڈیم ٹھیک ہے ون کلورائیڈ ٹو کلورائیڈ سوری ون سوڈیم ٹو کلورائیڈ اور ون